عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی بتا حشر میں کس سے عقیدت کا سلا مانگے گا شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر لیکن مروت میں جو ہو رہا ہے یقیناً وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین پر جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے بند کمرہ میں فیصلے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوش میں ہوتے ہیں کہ بے ہوشی کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن باہر جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا قوم کو کیا فائدہ ہوگا لیکن صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے سوچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے جنابی سپیکر کل کا جو واقعہ ہوا جو پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ ہوا سانحہ دس ستمبر دو ہزار چوبیس یہ پاکستان کی تاریخ کا پاکستان کی جمہوریت پر پاکستان کی آئین پر ایک بدنماد داغ بن کر ساری عمر ان کا پیچھا کرے گا جو آج حکومت میں ہے اور جو آج پارلیمنٹ لوجز اور پارلیمنٹ ہاؤس پر براجمان ہیں جنابی سپیکر ان کو پشتوں میں کچھ اشار میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا چی پختنوز ترگو کے کلہ رو براشی اغیار کے بالا سڑی تو براشی تنے تنے بدی گریوان ہوئینے چی دا پختنخواہ ظلمی پلیون تو براش انشاءاللہ وطالعہ وہ وقت عمران خان کی قیادت میں عمران خان کی سرپرستی میں جس طرح دو ہزار اٹارہ سے لے کر آٹھ اپریل دو ہزار بائیس تک عمران خان کی سرپرستی میں پاکستان ابر رہا تھا چاہے وہ معاشی طور پر ہو یا سوشل طور پر ہو یا جو ہیں خود مختاری کے طور پر عمران خان پاکستان کے لیے وہ فیصلے کر رہا تھا جس سے لانگ ٹرم میں پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا تھا بدقسمتی سے کرونایا ڈیڑھ سال پوری دنیا بند رہی بدقسمتی سے یہی لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی سازشوں سے بیرونی لوگوں کے ساتھ مل کر بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر اندرونی غداروں کے ذریعے یہ سازشیں بار بار کرتے گئے لیکن یہ ناکام ہوتے گئے آخر کار نو اپریل دوہزار بائیس کو یہی لوگ ڈی جی آئیس پی آر جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان اپوزیشن کے عرقان نے کہا ہے کہ ہم سے باجوانی ملاقاتی کی اور ریجیم چینج اپریشن میں ان کا کردار رہا تو یہ جو ہے بلکل پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے لیکن میں ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی نوجوان پاکستانی یود is no more ill-informed they are well-informed اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی تباہی کا سبب کون بن رہا ہے اور پاکستان کے فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں کس کے لیے ہو رہے ہیں اور کس کے بغض میں ہو رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پر جو آج کے دور حکومت ہے اور اس حکومت کو لانے والے ان سے اگر آپ پوچھو کہ ایکانومی کی کیا پوزیشن ہے بولتے ہیں نو مئی اگر ان کو پوچھو کہ ریفارمز کی کیا پوزیشن ہے کہتے ہیں نو مئی جی ڈی پی گروت کا پوچھو کہتے ہیں نو مئی اور ان کا جو ویر بابو ویر بابو کو جانتے بھی ہوں گے ویر بابو ویر کہتے ہیں ماتم کو پشتوں میں اور بابو جو ہیں یہ ماتم کی آنٹی وہ آ جاتا ہے ڈی جی آئیس پی آر صاحب وہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ نو مئی کو ظلم ہوا تو ایک گاؤں میں ایک ویر بابو رہتی تھی جو ہر میت پر جاتی تھی اور وہاں برپور ماتم کرتی تھی وہاں ایک گاؤں کا ملک صاحب تھا اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے ماتم کے لیے اس ویر بابو کو بلا دیا کہ میرا بیٹا مرا ہوا ہے آپ کائنلی آ جائے اور ماتم کریں جب ویر بابو اپنے ساتھ ٹیم لے کے جو اس کا میڈیا ہاؤس تھا وہ وہاں پر اس میت پر گئی لیکن ملک صاحب نے یہ پہلے جو ہیں دس ہزار روپے لے دے دیں ملک صاحب ان کو پچاس ہزار روپے دینے پر آزی ہوا کہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک جو ہیں ماتم کرنا ہے انہوں نے کہا ٹیک ہے بلے بلے ہو گئے جب ویر بابو گئی اس نے میت کو دیکھا تو ملک صاحب کا بیٹا جو تھا وہ ویسٹ انڈیز کا ببلو تھا نہ اس کا چہرہ دیکھنے لائک نہ اس کی آنکھیں دیکھنے لائک اتنے بڑے بڑے ہونٹ اور یہ دبلہ پتلا سا جہاں پڑا ہوا تھا اچھا اس کی میڈیا ٹیم اس میت کو دیکھے کہ اس کی کونسی جگہ پر ہم روئے ویر بابو نے اس کا کہا کہ اس کا چہرہ دیکھو کتنا پیارا ہے کوئی نہیں رویا لیکن اس میں جو ہیں ایک اماندار خاتون تھی جو بہت رو رہی تھی اور ابھی تک جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر رو رہی ہیں وہ کل کے روئی جب کوئی نہیں رو رہا تھا تو ویر بابو نے جو ہیں ملک صاحب کو کہا کہ یہ بھائی جان یہ اپنے پیسے واپس لے لو یہاں پر جو ہیں کوئی نہیں رو رہا یہ ایک رو رہی ہے اس کو ہم پیسے دے دیتے ہیں جب وہ جو رو رہی تھی وہ اس سے ویر بابو نے پوچھا کہ ہمیں تو رونا نہیں آ رہا تھا تم کیوں رو رہی تھی اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہی تھی کہ میت پر مجھے اپنی پیسو کی فکر تھی کہ اگر میں نہ روئی تو پیسے چلے جائیں گے تو جنابی سپیکر ویر بابو اس میت کو دفنائی دیں کیونکہ بار بار پاکستان تیری کے انصاف یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے بار بار یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے کہ اس کی جوٹیشن انپائری ہو اس میں جو جو بندہ ملاوث ہے اس کو سزا دی جائے سی سی ٹی وی فورٹیج منظر عام پر لائے جائے لیکن کوئی جو ہے اس پر کان نہیں در رہا لیکن نو مئی صرف نہیں نو مئی سے پہلے جس نے ہمارے لیڈر کو کالر سے پکڑا تھا اور اس کو ناروا اور ناحق گسیٹ رہے تھے اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ ہم قانون کے دائرے میں لائیں گے اس کو بھی برپور سزا ہوگی صرف نو مئی نہیں جیس بندے نے یہ حکم دیا تھا کہ تیرہ اور چودہ مارش کو زمان پارک پر میرے لیڈر کے گھر پر حملہ کرے اس کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور اس کو بھی سزا دی جائے گی پھر جناب اس پیکر نو مئی کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہوا ہم نے شہدہ پیش کیے اس قوم کی خاطر اس ملک کی خاطر ہم عمران خان سے کیا چاہتے ہیں عمران خان ہمارا کون ہے ہم تو آئے نہیں تھے اس پرلیمانی سیاست کے لیے ہم آئے تھے انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے اس نظام کو بدلنے کے لیے لیکن اگر عمران خان کے پاس ہم تھے عمران خان کے ساتھ ہم ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان جیسا صادق اور امین کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ دب پیتے اب بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ جناب سپیکر ایکانومی ریفارم فارن ریزرز کرنٹ ڈیفیسٹ فارن ڈیفیسٹ سرکولر ڈیٹ ان سب کا پوچھو نو مئی نو مئی نو مئی اگر پوچھے تو ڈنڈے پرستے ہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے حق بول نہیں سکتے اگر آپ لوگوں نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو ڈنڈوں سے نہیں اگر آپ نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو بندوقوں سے نہیں نرک کے بچے بنو اور ایکانومی میں ہمارا مقابلہ کرو معیشت میں ہمارا مقابلہ کرو ریفانس میں ہمارا مقابلہ کرو پاکستانی عوام کو شعور دینے میں ہمارا مقابلہ کرو ان کو سیاست کا کیا پتہ ہے جنہوں نے ساری عمر جو ہیں اے فور امریکہ بی فور برائب سی فور کرپشن ڈی فور ڈالر یہ ایپی سیڈو تو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کو تو علمی نہیں ہے کہ سیاست ہے کس چیز کا نام ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ ہے وہ یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں عمران خان جیل سے کلیر کٹ میسج دے رہا ہے جنابی سپیکر صاحب عمران خان جیل سے بول رہا ہے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے یہ کوئی چوٹی بات نہیں ہے پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کا سب سے زیادہ سیٹے لینے والی جماعت کا وہ بانی ہے صاحب کا وزیراعظم ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس پر جو ہے قوم کو سیریس ہونا چاہیے اس پر اداروں کو سیریس ایکشن لینا چاہیے ہمارے ساتھ بار بار ظلم ہوا کہتے ہیں سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے اگر سیاست میں کام نہیں ہے تو نو مہی کی پلیننگ کس نہیں کی ریجیم چینج آپریشن کی پلیننگ کس نہیں کی ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے عدالتوں میں مداخلت کر رہے ہیں ججز لیٹر کر رہے ہیں کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے فیصلوں میں اچھا ججز اتنے بے بس کہ جو بندہ جائیں نیشنل پریس کلب میں وہ پریس کانفرنس کریں تو اس کے سارے کیسز ماف ہو جاتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ کڑا ہے وہ سزائی بگت رہا ہے یہ کہاں کا انصاف یہ کہاں کا قانون ہے کون کروا رہا ہے اگر ججز بے بس ہیں تو وہ صرف وہ صرف اوپر یہ جو الیٹ کلاس تب کا بیٹا ہوا ہے جن کے باہر ملکوں میں جزیر ہیں صرف وہی لوگ جائیں ان کو دمکا سکتے ہیں ڈرا سکتے ہیں اور ان کو ڈرا بھی رہے ہیں دمکا بھی رہے ہیں اگر ججز لیٹر کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے عام شہری کی کیا حیثیت ہے ہم جی ایچ کیو نہیں جا سکتے ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں جا سکتے تو ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جمہوریت پر شبیخون مارتے ہیں یہاں پر ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں ہمیں لیکچر نہ دو اپنی لیڈرشپ سے پوچھو کہ وہ وہاں گئے کیسے ہیں انہوں نے ہاتھ کیسے ڈالا اگر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کار دیں گے جنہوں نے ایسا کیا جو جو ملوث ہیں اس میں ان کو سرعام پی چوک میں پانچ سی دے تاکہ پھر آئندہ نسلوں تک یہ ززا وہ یاد رکھے اور کوئی بھی جو ہیں اس پارلیمنٹ ہاؤس میں یا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف ملی آنگ سے نہ دیکھیں جنابی سپیکر آخر میں جو لوگ عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں صاف پیغام دینا چاہتا ہوں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان شخصیت نہیں ہے عمران خان ایک سوچ ہے ایک نظریہ ہے جو ہمارے دلوں میں گر چکا ہے میرے جذبات سے واقف ہے میرا کلم میں عشق لکھتا ہوں اور وہ عمران خان لکھتا ہے ہمیں عمران خان سے عشق ہے ہمیں عمران خان سے جنون کی حد تک عشق ہے اور یہ صرف ہمیں نہیں پچیس کروڑ عوام کے میگزیمم لوگوں کو جو ہیں عمران خان سے عشق ہیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ اگر کسی نے بھی عمران خان کی طرف میری آنگ سے دیکھا یا آج جو وہ بڑی موہ علا ہے اس کا کس نمی دے افیسل واؤڑا سر وہ سینٹ میں جو ہیں ہمارے لیڈر کے خلاف باتیں کر رہا تھا سی ایم صاحب کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کا پٹو ہے کس کی بولتی بولتا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ دو بندے کٹے کر سکے اس کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ الیکشن لٹ سکے الیکشن جیت سکتے لیکن کسی نے اس کو جہاں سینٹر بنا دیا دو ٹکی کی اوقات نہیں ہے وہ ہمارے بارے میں بولتا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ تھنگ ہیں بیروزگاری سے مہنگائی سے کوئی مہنگائی سے خودکشی کر رہا ہے تو کوئی بجلی کا بل نہیں دے سکتا اس کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے مر تو وی ویسے بھی رہے ہیں لیکن وہ صرف انتظار کر رہے ہیں وہ صرف امران خان کی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں وہ صرف امران خان کی چھٹکی کا انتظار کر رہے ہیں اور جس دن امران خان نے چھٹکی دی تو بنگلہ دیش تو چھوڑیں آپ پوری دنیا کی انقلاب بول جائیں گے اور عوام کا سمندر آپ پاکستان کی روڈوں پر دیکھیں گے اور پھر کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی بہت شکریہ بہت مربانی ومالینہ اللہ البلا